سلام نمستے سسریعہ کال ہوئی شامدید امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور حدیث سے ہوں گے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا اگر آپ کے پاس کافی زیادہ پیسے ہیں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں تو آپ جو کہ ترکی کی سٹیزن شیپ ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں میں یہی بتاؤں گا کہ آپ کے پاس کتنے پیسے ہونے چاہیے تو آپ جو اینا ترکی کی سٹیزن شیپ حاصل کر سکتے ہیں اس کا پاس ورٹ لے سکتے ہیں تو یہ سب کچھ اس ویڈیو میں بتاؤں گا اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سسکرائب نہیں کیا تو یہاں پر سسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیلکم نوٹفکیشن کو پریس کر دیجئے جس کا فائدہ یہ ہوگا کہ میں جب بھی نئی ویڈیو اپلوٹ کروں گا اس کا نوٹفکیشن آپ کو مل جائے گا تو ویوز یہاں سے میرا چینل سسکرائب کرنا نہ بھولئے شروع کرتے ہیں ویڈیو ویوز یہ ہے ایک ترکی کی افیشل ویب سائٹ ہے اس کے اوپر انہوں نے بتایا ہے اپنی سیٹیزنشپ کے بارے میں تو آپ اسے پڑ سکتے ہیں میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کچھ انفرمیشن اس کے بارے میں یہ ہے آپ وہاں پر کم سے کم تین یا چھے منت کے لیے آپ وہاں پر ہونے چاہیے اس کے بعد آپ کے پاس آپ کسی بھی کنٹری پر ہوں تو آپ وہاں پر جا سکتے ہیں اس کے بعد انویسٹمنٹ جو آپ کریں گے وہ کریں گے آپ یہ ہے انویسٹمنٹ کی رقم یہ دیکھ لیں یو ایس ڈالر میں آپ نے جو ہے نا رقم وہاں پر انویسٹ کرنی ہے کسی بھی شعبہ میں ہو سکتی ہے کوئی بھی آپ شعبہ لے سکتی ہیں اس میں آپ نے اپنی رقم انویسٹ کرنی ہے اور آپ کو تین یا چار سال کے اندر اندر تین چار سال کے اندر اندر آپ کو اس کا جو پاسورٹ ہے تمام جو رائٹس ہیں آپ کو وہاں کے کسی لوکل شہری کے لیے جو ہوتا ہے وہی آپ کو تین چار سال کے اندر اندر مل جائے گا جی تو یہ جو رقم ہے یہ ہے ڈائی ہزار یو ایس ڈالر سے لے کر پانچ ہزار یو ایس ڈالر تک ہے پچاس ہزار یو ایس ڈالر تک ہے تو یہ کافی زیادہ بڑی رقم ہے کسی میڈل کلاس لوگوں کے لیے یہ رقم ایمپاسیپل ہے کہ وہ اس طرح کا کام کار لیکن ہاں اگر آپ کے پاس کافی زیادہ پاسے ہیں تو آپ اس رقم کو خرید سکتے ہیں اس رقم کو انویسٹ کر کے تو آپ جو ہے نا اس رقم سے بھی کافی زیادہ کما سکتے ہیں اور آپ کو ترکی کی سیٹیزنشپ مل جاتی ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ترکی کی سیٹیزنشپ اگر آپ حاصل کر سکتے ہیں تو اس کے پاسورٹ کے اوپر جو کتنی کنٹری کا جو ویزا فری ہے اگر آپ نے کسی بھی کنٹری کا پاسورٹ چیک کرنا ہے تو آپ ویکی پیڈیا کے اوپر جا کے نہ سرچ کر سکتے ہیں یہ کا بہت ہی اچھی ویب سائٹ ہے جی تو ویوز یہ دیکھ لیں 101 کنٹری 111 کنٹری کے اوپر اس کا جو ویزا ہے وہ ناٹ ریکوارڈ ہے ویزا ریکوارڈ نہیں ہے 111 کنٹری میں 111 کنٹری میں اس کا ویزا ریکوارڈ نہیں ہے تو دیکھتے ہیں وہ کون کونسی کنٹری ہیں سارا کا سارا جو ساؤتھ امریکن کنٹری ہیں انس کے اوپر جو کناب بلکل ویزا فری ٹریول کر سکتے ہیں اس کے بعد ادھر کنٹری ہیں جس میں ایران ہے اراک ہے ساؤت امریکن کنٹری ہیں اس کے بعد دوبائی ہے امان ہے کطر ہے بنگلہ دیش ہے اور ادھر تمام کنٹری منگولیا کازکستان ہے یوکرین ہے بیلاروس ہے اور کچھ یوربین کنٹری بھی اس میں شامبل ہیں تو ساؤت امریکن شامبل ہے ملیشیا سنگاپور ہانگ کانگ تھائی لینڈ جپان تمام کنٹری اس کے پاسورٹ کے اوپر اس کا ویزا فری ہے تو یہ تھا آج کی ویڈیو آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہوگی آپ اس ویڈیو کو لائک شیئر اور میرے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بولیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ